لاش کو دیکھا تو لوگ قریب آئے کہانے لگے حضور یہ تو بندہ بڑا گناہ گار تھا اس نے تو نیکی کوئی کی نہیں ہے زندگی کے اندر نیکی کرنا دور کی بات تھا جب لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوتے تھے نا تو یہ ان کو بھی تانکیا کرتا تھا یہ تو اللہ کا ذکر بھی توجہ سے نہیں سنتا تھا آپ اس کا معاملہ کرنے کے لیے کیسے تشریف لے آئیں قصہ مختصر آپ کے ذہن میں وحی خدا تھی آپ اس کو لے کے بندے کو اٹھایا غسل دیا کفن پہنایا جنادہ پڑھایا اور دفن کر دیا پھر اللہ کی بارگاہ میں ارسل کرے یا اللہ ماجرہ کیا ہے تو نے مجھے حکم دیا یہ میرا دوست ہے بندے کہہ رہے یہ تیرا دشمن ہے ماجرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جب کبھی اس بندے کو تفیق ہوتی ہے نہ تنہائی کے اندر تو یہ بندہ میں نے جو تیرے اوپر کتاب نازل کیا تو ریت اس کو کھولتا جب اس کو کھولتا تھا سمہ ناظرہ الہ اسم محمد جب اس کی نظر پڑتی میرے محبوب عربی کے نام پر یہ اس نام کو دیکھ کے کب پالا ہوں اس کو چومتا و وادہہو علا اینئی ہی اور اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا لیتا اے موسیٰ اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا فشکرتلہو ذالکہ میں نے اس عمل کے سبب وغفرتو ذنوبہو اس بندے کے سارے گناہ ماف کر دیئے سارے گناہ ماف کر دیئے گناہ ماف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو میں نے ولاید کا درجہ بھی عطا فرما دیا اور اس کے انتقال کے بعد وزوجتہو سبعینہو راہا اور میں نے اس کا ستر جنتی ہونوں سے نکاہ بھی فرما دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت جب کوئی بھی نات پڑھتا ہے تو نات سے پہلے کیا کہتا ہے درود پاک پڑھو خطیب آتا ہے درود پاک پڑھو نقیب آتا ہے درود پاک پڑھو تو یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کوئی کہے یا نہ کہے کوئی کہے یا نہ کہے ہم نے حبیب کی ذات پہ درود پڑھنا ہے شاعر کہتا ہے جو پڑھیں گے صاحبِ لولاق کے اوپر درود جو پڑھیں گے صاحبِ لولاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا اب آگ سے محفوظ ہونا ہے جہنم سے محفوظ ہونا ہے اور جنت میں جانا ہے تو کس کا دل نہیں کرتا یار جب حبیب کا نام آئے تو درود پاک پڑھا جائے آئے سے ہی اپنا نظریہ بنا لیں کوئی کہے یا نہ کہے ہر وقت کے لئے ہر کام کے لئے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لئے کام ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے لئے ایک وقت خاص کر لیں کوئی کہے یا نہ کہے میں نے اپنے حبیب کو ضرور یاد کرنا ہے آپ یار سنتے ہیں علماء سے محبوب کی پدائش سے لے کے ظہری وفات تک اور دنیا سے جانے تک نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا اس بگڑی ہوئی امت کو محبوب نے یاد کیا ہر جگہ پہ اس کی بخشش کی دعا کی ہر جگہ پہ اس کو یاد رکھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات پہ کسرت کے ساتھ رودے پاک پڑھیں باوازہ بلند رودے پاک السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَا بِوَارِ دَيْهِ اِحْسَانَا حضرت انسان کو ہم نے وسیعت کی کہ انسان اپنے والدین سے بلائی سے پیش آ اپنے والدین سے نیک برتاؤ کر اپنے والدین سے نیک سلوک کر نیک سلوک کیسے ہوگا دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِي دَيْهِ اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر اے انسان میری بھی فرما برداری کل اور اپنے والدین کی بھی فرما برداری کر علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کیسے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے ہوگی جب بندہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوگئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہوگئی اور جب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے والدین کیلئے دعا کرتا ہے تو ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی حکم کی بجاوری ہو گئی اور ان کے حق میں شکر بھی ادا ہو گیا اب اس سے پہلا کام تو مشکل تھا ہی تھا دوسرا اس سے بھی مشکل ہو گیا یعنی پانچ نمازیں پڑھنا اب پانچ نمازیں پڑھے گا بندہ تو پھر یہ اللہ کا شکر ادا ہو گا نا اب یہ سوچنا چاہیے یاد اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے ساتھ والدین کا حق درج کی ہے کیا ہم دونوں حقوق پورے کر رہے ہیں باق بڑی قابلے گا ہو رہے ہیں ہم یہ سنتے ہیں والدین کی یہ فضیلت ہے علامہ نے یہ بھی بیان فرمایا وہ بھی بیان فرمایا بہت کچھ ہے وہی والدہ جب اس وقت اٹھا کے کہتی ہے بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تو ہم اس والدہ کو جڑکی دے دیتے ہیں اس والدہ کو جڑکی دیتے ہیں جس کا حق اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ایک ہی قائد بس سنانی ہے بیان میں نے لمبا چوڑا تیار کیا ہوا تھا وقت کی نذاکت کے پیش نظر آپ نے دل کی تختی کے اوپر اس کو لکھنا ہے اور اپنے جگر کے بنائے ہوئے خون کے ساتھ لکھنا ہے اس کو یعنی ایسے بھی بدبخت والدین اور ایسے بھی بدبخت بچے ہوتے ہیں والدین سے اتنی نظر پارکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف ہی نہیں فرما رہا کیسا بندہ تھا یارو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے چلا جب مکہ شریف پہنچا تو میں نے خانہ کعبہ کا تواف کرنا شروع کیا تواف کرتے کرتے یہاں پہ دیکھیں کتنی بیڑھا یار تواف کرتے کرتے میں نے دیکھا اتنی دنیا اتنی دنیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے یہاں پہ وہ بندہ بتا وہ بندہ دکھلا اس بندے کا راز میرے اوپر فاش فرما دے اس کو ظاہر فرما دے میرے اوپر جس کا حاج تو نے قبول فرما لیا اور اس کے صدقے تو نے سب کا ہی قبول فرما لیا اور دوسرے نمبر پہ مجھے وہ بھی بندہ دکھا اس بندے کو میری ذات پہ ظاہر کر دے جس کا تو نے حاج قبول ہے نہیں کیا تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کی اصلاح فرماؤ جا کے کہتے ہیں میں اسی کشم کشم میں سو گیا مجھے خواب آئی خواب میں عاطف غیبی سے آواز آتی ہے مالک بن دنیا تیری خواہش دینا کہ تجھے بتا دیا جائے لے سن اس سال اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت چھوٹے بڑے عربی عجمی ہر بندے کا حاج قبول کر لیا ایک بندہ ایسا بد بختہ کہ اس کا حاج قبول نہیں ہوا لیکن بتایا نہیں گیا وہ کون تھا جب آنک کھلی تو بڑے پریشان درسہ داری ہو گیا اللہ کا خوف کہیں یار وہ بندہ میں نہ ہوں سب کا قبول ہو گیا اور شاید میرے دل میں یہ تمنہ پیدا ہوئی تھی کہ میں نیک کو دیکھنا چاہتا تھا بد بخت کو دیکھنا چاہتا تھا شاید میں ہی بد بخت نہ ہوں سارا دن اسی کشم کش میں گزر گیا اسی خوف میں گزر گیا جب دوسری رات سوئے پھر خواب آئی وہی خواب اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا مالک بن دینار تو پریشان ہے کہ وہ بندہ تو ہوگا تو وہ بندہ نہیں ہے تو تو ہماری رضا پا چکا ہے جس پہ ہماری رحمت کے آج بھی دروازے نہیں کھن رہے وہ کوئی اور بد بخت ہے جس کو ہم نے آج بھی نہیں بخشا وہ کوئی اور بد بخت ہے جب اس کا نام بتایا گیا نا اس کا نام ہے محمد بن حارون اور وہ بندہ بلخ کا رہنے والا ہے خراسان کا علاقہ اس کا قصبہ بلخ آپ سب وہ اٹھے اٹھتے ہی خراسان کے کافلے کی طرف گئے کہ خراسان سے کچھ لوگ حاج کے لئے آئے ہیں لوگوں نے کہا ہاں آئے ہیں جب آپ خراسان کے کافلے میں گئے پوچھتے ہیں یار مجھے بلخی لوگوں سے ملاقات میری کرواؤ جب بلخ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ نے جا کے پوچھا دیکھئے گا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے آج ہم یار زندگی کیسے گزار رہے ہیں جب آپ گئے آپ نے جا کے دیکھا ان سے پوچھا وہ کہنے لگے ہاں ہمارے اندر محمد بن حارون ہے وہ تو بڑا نیک بندہ یار سارا سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے اور چالیس سال سے وہ یہ عمل کرتا ہا رہا ہے کتنے سالوں سے چالیس سال سے وہ حاج بھی کر رہا ہے دن میں روزہ رکھتا ہے رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کھانا پتا کتنے دنوں بعد کھاتا ہے چالیس دنوں بعد کھانا کھاتا ہے افتاری میں بس تھوڑا سا پانی پیتا ہے کہتا ہے وہ تو بڑا نیک بندہ وہ تو ادھر مطلب یہ نرم گدوں پہ بھی نہیں بیٹھتا ان چٹائیوں پہ بھی نہیں بیٹھتا وہ تو ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر رہا تھا کسی جونپڑی کے اندر بڑا عجز بندہ ہے یار وہ جاؤ اسے مکہ کے کسی شہید مکانوں میں تلاش کرو جا کے مالک بن دینار فرماتے ہیں میں چلا وہاں سے جب وہ بندہ مجھے مل گیا میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بندہ اللہ کی بادت کر رہا تھا اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا کون ہو تم بڑے نیک نظر آ رہے ہو بڑے وجی ہو اللہ کے برگزیدہ بندے ہو آپ فرماتے ہیں یار میں کہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں شہرت تو تمہاری ہے دنیا کے اندر چرچے تو تمہارے ہیں دنیا کے اندر اسے بندے نے کہا اے مالک بن دینار یقینا تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے یقینا تم نے کوئی میرے بارے میں خواب دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں اس بندے کو کیسے پتا چل گیا یار میں نے اس کے بارے میں خواب دیکھا ہے کہتا بتاؤ مجھے کیا خواب دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے شرم آ رہی میں تمہارے آمال تمہارے سامنے ظاہر نہیں کروں گا کہتا نہیں بتاؤ تم کون سائق بتانے والے مجھے تو پہلے چالیس بتا کے چلے جا چکے ہیں پہلے چالیس سالوں سے مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ تمہارا حاج قبول نہیں ہو رہا تم بھی تو یہی بتانے آئے ہو مجھے تو چالیس سالوں سے لوگ بتا رہے ہیں اُنا ماں تم سے پہلے آئے تھے وہ بتا کے جاتے رہے ہیں بتاؤ تمہیں تم نے کیا دیکھ لیا کہتے ہیں میں نے اس کو جب خواب سنایا وہ رونے شروع ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یار مجھے اپنا جرم تو بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے اب یہ دل پہ آت رکھ کیا سننے والا جرم ہے اس کا کہتا ہے یار رمضان آنے والا تھا کل رمضان تھا اور آج ایک دن پہلے آخری دن تھا شابان المعظم کا میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے شراب پی لی شراب پینے کے بعد جب مجھے مستی آگئی میں گھر کو لوٹا جب میں گھر آیا تو میری والدہ نے تندور کو گرم کیا ہوا تھا روٹیاں لگانے کے لئے اور جب میں نے دروازے پہ دستک دی میری اہلیہ نے دروازہ کھولا میں گھر کے اندر داخل ہوا میری والدہ کہتا ہے وہ بعد وقت تو جیار بھی شرم نہیں آتی مسلمانوں نے کل روزے رکھنے اور جب تو صبح کرے گا مسلمان سہری کر کے روزہ رکھ کے دن کا آغاز کریں گے اور تو شراب سے دن کا آغاز کرے گا اس کو گسہ آیا کہتا ہے مجھے اتنا گسہ آیا میری والدہ کی نصیت پر اور میں نے اپنی والدہ کو ایک مکہ مارا اس کے سینے پہ مکہ مارا اور اپنی والدہ کو اٹھا کے میں نے دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر ڈال دیا جب میری بیوی نے یہ منظر دیکھا اس نے دیکھا یہ شہر اپنے سے باہر ہو گیا اس نے مجھے کوٹری میں قید کر دیا اور جب مجھے ہوش آئی میں نے دروازہ بجایا باہر آنا چاہا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا میں جب باہر آیا تو میں نے آکے دیکھا تو میری والدہ جل کے کوئلہ بن چکی تھی میری والدہ جل کے کوئلہ بن چکی تھی کہتا ہے میں نے اس کے بعد اسی قدموں پہ واپسی کا رستہ اختیار کیا اور میں نے جا کے ٹوکا لیا میں نے وہ اپنا ہاتھ ہی کار دیا اور بطور نشانی اس ہڈی کے اندر زندیر ڈال کے اپنے گلے میں ڈال دیا کہ آنے والے لوگوں کو بتاؤں گا میں اتنا بد بخت ہوں میرے پاس آٹھ ہزار دینار تھے میں نے وہ صدقہ کر دیئے چھپیس لوڈیاں تھی وہ بھی صدقہ کر دیئے تئیس غلام تھے وہ بھی صدقہ کر دیئے جتنی جائدات تھی ساری صدقہ کر دیئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف سفر شروع کیا جب وہاں میں میں آگے بیٹھ گیا ہر سال میں حج کرتا ہوں ہر سال حج کرتا ہوں اور پورا سال روزے رکھتا ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور چالیس دن بعد تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں اور اس وقت سے کہ آج تک سال بعد یہی وعد آتی ہے میں کہتا ہوں لبائک مالی کہتا لا لبائک میں کہتا ہوں لبائک مالی کیا کہتا ہے لا لبائک ہے مالک بن دینار میرا یہ جرم ہے میرا یہ جرم ہے جس کی میں چالیس سال سے سزا بغت رہا ہوں مالک بن دینار فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم ہے باد بغت جا دفع ہو جائے میرے سامنے سے جب آپ اس کو چھوڑ کے چلے گے رات کو سوتے ہیں پھر خواب کیا آتی ہے شفی المزنبین رحمت اللی العالمین ہم بے قصو کے چین نبی علیہ السلام نانہ حسنین خواب میں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں مالک بن دینار تجھے خواب اس لیے دلائے تھے کہ تجھا کے ہمارے امتی کو پریشان کر دے تجھے خواب اس لیے دکھائے گئے تھے تو اللہ کی رحمت سے میوس کرتا پھر رہے لوگوں کو چاہ اس کو بتا دے تجھے بس تین دن عذاب ہوگا اللہ نے تجھے بخش دیا اور تین دن عذاب کی وجہ سننے کیا ہے جو بندہ کسی کو نہ حق قتل کرتا ہے دنیا کے اندر اور جو دنیا کے اندر والدین کو عذیت دیتا ہے جب تک والدین اس کو معاف نہ کر دے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا اگر والدین نرازگی میں دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کو عذاب ہوگا اب اس کو جب صبح کو خواب سنایا گیا کہ اللہ تعالی نے تجھے بخش دیا ہے لیکن بروزے قیامت تجھے تین دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب تو جلے گا جس طرح تری والدہ دنیا کی آگ میں جلی تھی تجھے تو ترس نہیں آیا تھا تُو نے تو اپنی والدہ کی چیخیں نہیں سنی تھی جب تُو جہنم میں جلے گا تو اللہ تعالی تیری والدہ کے دل میں رحم ڈالنے کے لیے شفقتِ پدری کو جگانے کے لیے تیری آواز تیری والدہ کے کانوں میں ڈال دے گا تین دنوں کے اندر تیری والدہ ہماری بارگاہ میں آئے گی یا اللہ میرے بچے کو بخش دے پھر ہم تیری بخش فرما کے عوضہ کوسر سے غسل دلا کے تجھے تیری والدہ کے پاس بھیج دیں گے سامین اکرام واقعات بہت زیادہ ہیں بندہ ساری ساری دعات بیان کرتا رہے مزہ تو تب بھائی آر سننے کے بعد امہ کا بھی جذبہ پیدا ہو ابھی یہاں پہ کئی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دن میں والدین کی بیعدبیاں کیے ہوں گے کئی ایسے ہوں گے جن کے والدین ہی نراز ہوں گے لمبا چوڑا پیغام دینے نہیں آیا یا دیکھیں یہ جو بچے شیخ صاحب سولہ سال سے اپنی والدہ کی یاد میں ختم دلا رہے کاری رہی ہے نا یار اپنی والدہ کو راضی انہوں نے ہاں فرماتے ہیں کہ اگر والدین نراز ہونا دنیا سے چلے جائیں تو ان کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ کی جائے ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ کی جائے اگر قبر پہ نہیں جا سکتے تو تنہائی میں بیٹھ کے ان کے لئے دعا کی جائے والدین تو بڑے ہو جائیں نا تو یار ہم ان کو مشقت سمجھنا چلو کر دیتے ہیں والدین اپنا نا بھی بولیں اپنا نا بھی بولیں ابھی حافظ شباد صاحب نات کے اشار پڑھ رہے تھا نا ماں جان بھی مانگے تو بڑا ہو یعنی بچے بچے جان مانگے ماں تو اس وقت بھی نا نہیں کرتی تو آج کے دور میں بچہ جب کما کے لاتا ہے نا تو اپنی نرین پروین کو تو دے دیتا ہے اپنی والدہ کو کچھ بھی پیش نہیں کرتا اور بعد کہا تو ایسی بد بختی آ جاتی ہے بندہ چھپا کے لاتا ہے امی کی نظر نہ پڑ جائے اس نے کون سا یار ہماری کمائی پر نظر رکھی ہوئی ہے یہ تو ایک دنیا میں رشتہ خالص ہے حقیقت ہے یہی ایک خالص رشتہ ہے جس میں کوئی دکھلاوہ نہیں ہے جس میں کوئی مطالبہ نہیں ہے اگر آج کے دن کسی کے والدہ نراز ہیں تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ آج کے بیان کا جو موضوع ہے آج کے جو بیان کا خلاصہ نتیجہ رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ والدہ ان کو راضی کر لیں بس جب وہ چلے جائیں گے نا پھر ہمیں اور آپ اور سارے آپ صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں یہ ناتے پڑیں گے ہم رونا شروع کر دیں گے اور ان کے اشعار ہمارے دلوں کو یہی جلائیں گے یار کاش امی ہوتی تو معافی مانگ لیتے آج وہ ہیں یہ بہت بڑا دریاں ہے سمندر ہے یہ کچھ بھی ہے اس کو کراس کرنا مشکل ہے بس دو جملے ہیں دو بول ہیں امی جی معاف کر دے صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے نا تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے ماں کے لئے تو سارے لال ہی ہوتے ہیں اب دیکھیں اس نے اتنا ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بکشش کروا دے گا اس کی بھی بکشش ہو جائے گی ماں اس کو معاف کر دے گی اب اتنا پاپی ہے اس سے بڑھ کبھی کوئی جرمدار ہوگا ماں کا آج نیت کر لیں یار والدین کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے ماں کی عظمت سمجھی سنی اس پر عمل کرنے کی تفقیق عطا فرمائے واخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین تمامی حباب کھڑے ہو جائیں